سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضیث صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے سلسلہ میں ہمارے پاس آج جو لیسن نمبر چھالیس ماہ ہے یعنی اپیسوڈ نمبر فورٹی سکس ہے اور آج کے سبق میں جو ہمارے دیر مطالعہ حدیث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 3299 سے 3303 تک انشاءاللہ ہم یہ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب کتاب سے حدیث کی نصوص وہ دیکھتے ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ ذرا متوجہ ہوکا یہ اکسوئی حدیث کو دیکھئیے پڑھئیے سنیے ہمارے پاس آج کی حدیث کا نمبر جیسا کہ میں نے بتایا ہے 3299 ہے کتاب نکاح کے سلسلے میں اور جو ٹاپک تھا یعنی جو باب وہ آپ کے سامنے جیسا کہ اس گزشتہ سبق میں بھی آپ کو علم ہے کہ اس کا عنوان وہ خاتون جس کو تین طلاقیں دے دی جائیں ایک ہی وقت میں وہ سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے آتے ہیں آج کے دیس پڑھتے ہیں پہلے پہلے دیس عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے ابو سلمان ابو سلمان سے روایت ہے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سلمان ابن سخر کہ سلمان بن سخر وَيُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بِنُ السَّخرِ الْبِيَادِيُو جنہیں سلمان بن سخر بیازی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا سلمان بن سخر بھی کہا جاتا ہے اور سلمان بن سخر الْبِيَادِي بھی انہیں کہا جاتا تھا یہ بھی نام تھا ان کا دو طرح سے لوگ ان کا نام لیتے تھے اور روایت ہے ابو سلمان رضی اللہ عنہ سے کہ جَعَالَ عِمْرَاتَهُ عَلَيْهِ قَوَحْرِ اُمَّهِ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کیا کیا جَعَالَ کر دیا اپنی بیوی کو عَلَيْهِ اپنے آپ پر قَوَحْرِ اُمَّهِ اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح انہوں نے اپنی بیوی کو کر دیا یعنی زہار کیا اپنی بیوی سے اور زہار کا مطلب ہے یہ کہنا کہ تُو مجھ پر میری ماں کی کمر کی طرح ہے جس طرح ماں مجھ پہ حرام ایس طرح تُو بھی مجھ پہ حرام ہوئی تو اس کو زہار کہتے ہیں اس کا کفارہ ہے اور خاص طور پر اٹھائیس میں پارے میں سورہ مجادلہ کے شروع میں اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے قرآن مجید میں آپ وہاں سے تفصیل پڑھ سکتی ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور کہا کہ تُو مجھ پر میری ماں کی کمر یا پیٹھ کی طرح ہے انتِ علیہ قوحرِ امی حتیٰ یمدی رمضان پورے رمضان کے لیے انہوں نے زہار کیا تھا ٹھیک ہے جی اللہ افاقبر حتیٰ یمدی رمضان یہاں تک کہ رمضان گزر جائے تو فلمہ مدہ نصف من رمضان تو پھر جب ابھی آدھا رمضان گزرا فلمہ مدہ نصف من رمضان رمضان کا دائسہ یعنی پندرہ روزے گزرے واقع علیہ تو وہ انہوں نے ملاقات کر لی اپنی بیوی سے یعنی اپنی بیوی سے ان کے ساتھ ملے اور اکی زوجیت جو ہے وہ ادا کیا جبکہ جو ظہار تھا وہ پورے رمضان کے لیے تھا اچھا جی واقع علیہ لیلن ایک رات انہوں نے اپنا ان کے ساتھ ملاقات کیا اپنی بیوی سے اکی زوجیت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ قائم ہوا فعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس کے بعد مجھے فکر لا گئی انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فضا کر ازالک اللہ تو انہوں نے پورا منوان جو بھی واقعہ ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش ازار کر دیا فقالا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا آتِق راقہ بطن ایک گردن ازاد کر یعنی ایک علام اس وقت علامی کا طور تھا نا تو شریعت نے اس بات کا بڑا لحاظ رکھا کہ جو کفارے تھے اس میں عام طور پر جو غلاموں کی آزادی ایکی شک بھی رکھ دی تاکہ زیادہ سے زیادہ رغبت تو غلاموں کی آزادی کی اور یہ معاملہ ختم ہو جائے ازتا ازتا آتِق راقہ بطن تو شروع یہاں سے کیا کہ ایک غلام کو آزاد کر کار اللہ آج دوہا کہتے ہیں کون سلمان بن سخر یا سلمہ بن سخر بیازی کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے یعنی میں نہیں پاتا کہ غلام ازاد کروں میرے پاس ایسی گنجائش نہیں یا غلام نہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فر و تب نے عمرن ہاں اس کے بعد آپ نے فرمایا فصم شہرین متطابعین تم دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ لو اگر غلام ازاد نہیں کر سکتے تو قال اللہ ستی ہو وہ کہنے لگے کہ اس کی بھی میں طاقت نہیں رکھتا کہ دو مہینے کے روزے مسلسل رکھوں تو متطابعین مسلسل اگر ایک بھی درمیان میں سے گیپ آ گیا کہ روزہ چھوٹ گیا تو گنتی نئے سریعہ شروع ہوگی یہ ایمانہ متطابعین آپ نے فرمایا اچھا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو کہتے ہیں کہ میں یہ بھی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا میرے پاس گنجائش نہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فروت بن عمر تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس موجود حضرت فروت بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا آقہ ہی ذالک العراقہ کہ اس کو وہ ٹوکرہ خجوروں کا دے دو اور وہ آگے تفسیر ہے وہ مقتلن کہ وہ ایک عراقہ یعنی وہ اس کو وہ ایک یعنی ٹوکرہ دے دو اور وہ ٹوکرہ کہ ہے العراق اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ ایک ٹوکرہ ہے برطن یا خضو خمسہ تاشرہ ساعن اور ستہ تاشرہ ساعن جس میں پندرہ ساع یا سولہ ساع یہ ہے وہ خجوروں کی گنجائش ہوتی ہے یہ عراق سے مراد ایسا ٹوکرہ کہ جس میں پندرہ یا سولہ ساع خجوریں آ جائیں اور ساع آپ کو پتہ ہے پہ ماننا ہے وہ ساع ہمارے ہاں جب ہم دیتے ہیں نا صدقہ فطر تو کہتے ہیں کہ پارہ ہیڈک ساع ہے جو قریبا ڈائی کلو بنتا ہے تو آپ اسے اندادہ لگا لیجئے لیو تعمہ ستینہ مسکیناں تاکہ یہ جو صاحب ہیں یہ کھلا سکیں مسکین کو یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھلا سکیں کفارے کے لیے وہ خجوریں تاکہ ان کا کفارہ دا ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی خود طاقت نہیں رکھتا تو کوئی پاس والا شخص اگر کوئی طاقت رکھتا ہو مالی تو وہ اس سے وہ اپنا کفارہ دا کرنے کے لیے مدد لے سکتا ہے یا آپ اس کو جو مدد کرے گا اس کے لیے بڑا سواب اور عجر ہے اپنے بائی کو اس کفارے میں جو مدد دے تو یہ بلکل جائز اور درست ہے اور بائی سے جو سواب بھی ہے رواہ ترمزی امام ترمزی نے سے روایت کیا ہے تو یہ حدیث حسن ہے حدیث میں اللہ حضرت مقتلن خجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک تھیلہ یا ٹکرہ مقتل کہ جس میں پندرہ یا سولہ سا خجوریں سما جاتی ہیں تو حدیث میں مذکور جیسا کہ عزیز طلبہ میں نے بات کہی ہے آپ کو شروع میں بھی کہ ظہار کی صورت بیان ہوئی ہے کہ کسی خامد کا اپنی بیوی سے یہ کہنا انتِ علیہ قوحرِ امی کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ یا کمر کی طرح ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ حقِ ذو جیت یعنی جماع سے پہلے کفارہ دا کرنا ہوگا یعنی پہلے ایک غلام اگر نہ کر سکے غلام کو آزاد تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر یہ نہ بھی ہو سکے یہ بھی نہ ہو سکے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کفارے کی استطاعت نہ ہو تو کسی صاحبِ مال سے مدد لے سکتا ہے تو یہ باتیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہیں ریپیٹ کر دی ہیں تاکہ آپ کے لیے یاد دھیانی کا معاملہ آسان ہو جائے آگے آتے ہیں نیکس حدیث ہے 3300 وَرَوَا بُدَاوُدَا وَبْنُمَاجَتَا وَدْدَارِمِيَوَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِيَسَارِن امام ابو دعود امام ابن ماجر امام دارمی رحمہ اللہ نے سلیمان بن یسار تابعی سے روایت کیا ہے اور وہ سلمان بن سخر سے روایت کرتے ہیں نَهْوَهُ اسی طرح کی روایت جو اوپر ہم نے پڑھی ہے قَالَ جس میں وہ کہتے ہیں کہ قُنْ تُمْرَعَنْ اُسِيبُ مِنَ النِّسَا كِمْ مَن یعنی سلمان بن سخر جس میں انہوں نے یہ کہا ہے ان محدثین کی روایت کردہ روایت میں ذکر کردہ روایت میں وہ خود کہتے ہیں قُنْ تُمْرَعَنْ کہ میں ایسا آدمی تھا اُسِيبُ مِنَ النِّسَا کہ میں عورتوں میں رغبت رکھتا تھا اتنی رغبت کے مالہ یسیب و غیری کہ جتنی اور کوئی میرے لعوہ رغبت نہیں رکھتا تھا ٹھیک ہے جی؟ قفی روایتِ امام اور ابو داوود اور امام دارمی اور امام ابو داوود رحم و مللہ کی دونوں کی روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں آگے فَاَتْعِمْ آپ نے فرمایا کہ ان کو کھلا فَاَتْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرِنْ کہ ان کو کھلا وَسْقًا یعنی کہ ان کو مسکینوں کو وَسْقًا ایک وَسْقًا مِنْ تَمْرِنْ خُجُورُون کا بَيْنَ سِتِّينَ مِسْقِينَنْ جو کہ تم ساٹھ مسکینوں کے مابین تقسیم کروگے کہ ان کو کھلا یعنی کیا مطلب کہ ساٹھ مسکینوں کے مابین وہ کھانا تقسیم کرو اور ان کو کھلاو تو کھانے سے مراد اس وقت زیادہ معروف تو اتنی مقدار میں ایک آدمی کے لیے خجوریں ہی ہو سکتی تھی تو خجوریں جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کو خجوریں کھلا اور وَسْق جو ہے ایک وَسْق اس میں ساٹھ سا آتے ہیں ایک وَسْق جو ہے ایکول ٹو سکسٹی سا ساٹھ سا جو ہیں وہ اور میں نے پہلے سا جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک سا میں تقریباً ڈائی کلو انا جاتا ہے اس سے حساب لگا لیجئے وہ بارل اتنی مقدار میں کھانا ہو کہ جو ساٹھ مسکینوں کو کھلایا جا سکے تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کفارے کے طور پر حدیث کی سند دعیف ہے جو ہم نے پڑھی ابھی تری تھاؤزنڈ تری انڈرڈ اس لئے کہ سند میں راوی بن ساک مدلس ورانان ہے اور حدیث میں بارت فاتع وسکاً من تمر بین سکتین مسکینہ کا ترجمہ یہ ہے تو تم ایک وسک یعنی ساٹھ ساکجوریں ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو چلیں یہ آگے آتے اگلی حدیث میں باقی چیز کے لیے رہے قلمان بن یسار رحمہ اللہ سے وہ انسلماتا بن سخر وہی راوی ہیں وہ سلمہ بن سخر سے رضی اللہ عنہ اسے بیان کرتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فی المظاہرے زہار کرنے والے کے بارے میں زہار کرنے والے کے متعلق کہ وہ زہار کرنے والا جو کہ کفارہ دینے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر لے ابھی کفارہ نہیں دیا اور پہلے اسے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی جمع کر لیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے ایک ہی کفارہ ہے سمجھا گی بات کی یعنی دو کفارے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کفارہ ہوگا رواہ ترمزی وابن ماجہ امام ترمزی اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے تو اگر کوئی بات کہنی زہار بھی کر لے اور پھر کفارے سے پہلے اپنا بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے تو اس کو دو کفارے کی بجائے ایک ہی کفارہ دینے میں کفائت ہو جائے گی یہ اسلام کا مزاج بھی ہے اور آسانی کا ایک پہلو ہے زیادہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے یہ معاملہ تو یہ عدیس جو ہے نا اس کی صحنت بارل ضعیف ہے اس لیے کہ اصل میں سلمان بن یسار جو ہیں ان کا رحمہ اللہ کا سلمہ بن سخر رضی اللہ عنہ سے اس سے ماں ثابت نہیں ہے اکثر اہل علم کا اس حدیث کے مطابقی موقف ہے کہ ایک ہی کفارہ ہوگا اگرچہ دیسند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے یعنی اس میں انکتہ ہے باقی یہ ہے کہ عمل اکثر اہل علم کا اس حدیث کے مطابق ہی ہے جو بیان ہوا ہے کہ اگر کفارہ سے پہلے جمع کر لے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا بعض نے دو کفاروں کا ذکر کیا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں الفصل الثالث تیسری فصل اسی باپ کی اسم عبدیس ہے اکرمہ عنہ بن عباس اکرمہ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے استاذ محترم سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے زہار کیا اپنی بیوی سے ایک آدمی نے زہار کیا اپنی بیوی سے آیا اور اس سے ملاقات کی اسے صحبت کر لی اس سے جمع کر لیا فاغاشیہ قبل ان یکفرہ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا فضاکرہ ذالک اللہ ہو اور آپ کو اس نے وہ سارا اپنا واقعہ قصہ بتا دیا فقال آپ نے فرمایا ما حملہ کالہ ذالک کہ جب زہار کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد کس چیز نے تجھے اس بات پر عبارہ کہ تم ایسا کام کرو فقالا یا رسول اللہ تو صحابی تھے چونکہ کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلیر ہر بات تاکہ کوئی مسئلہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطابعت ہے اس میں کوئی اپنا ہماری گستاخی نہ ہو جائے یا کمی نہ ہو جائے تو پوری بات بتا دیتے کھل کر تاکہ دربارے رسال صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمان صادر ہو اس پر اسی کے مطابق عمل ہو اور ہم اس بوجھ سے جو کہ ہم پہ پڑا ہے اس سے نکل آئیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ رائی تو بیادہ حج لئیہا فی القماری کہ میں نے دیکھ لی اس کی پازیب کی سفیدی چاند کی روشنی میں اپنی بیوی تھی نا تو زیارتوں کر لیا اب ہوا یہ کہ رات کی چاند نہیں تھی چاند چمک رہا تھا روشن تھا پورا بوتاب میں تو ایک اس کی چاند کی روشنی اور پھر ایک اس کی بیوی کی جو پازیب ہے پاؤں کے نیچے کی پنڈلی پاؤں کے اوپر سے جگہ پنڈلی بغیرہ اس پر نظر اس کی پڑ گئی اور اس کی چمک اور سفیدی ان کو نظر آگئی رائی تو بیادہ حج لئیہا فی القمر تو فلم عملک نفسی تو میں اپنے آپ پر کابو نہ پاسکا ان وقاتو علیہ تو میں اس پر واقع ہوا یعنی میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو اپنا مجعمت کر لی فضاہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآ پڑے سن کر وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُقَفِّرَا تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ آپ وہ اس بیوی کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ کفار آدھا کر لے تو اب ایک ہی بار کفار آدھا کر لے اور اس سے پہل اس کے قریب نہ جائے امام ابن ماجہ نے اسی روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے بھی اسی طرح اسی مثل روایت ذکر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے وَقَالَ آزَادِیثُنَ حَسَنُنَ صَحِحِحُنَ غریبُن کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے غریب بھی ہے وَرَوَابُ دَعُودَ وَالنَّسَائِ وَنَحْوَهُ اور اسی طرح امام ابو دعود اور امام نسائی نے بھی اسی مثل حدیث روایت کی ہے مُسْنَدًا وَمُرْسَلَ مُتَسِل بھی اور مُرْسَل بھی یعنی جسم انکتہ ہے وہ بھی اور مُتَسِل بھی وَقَالَ النَّسَائِ اور امام نسائی کہتے ہیں مُرْسَلُ وَأُولَ بِسْسَوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ کہ مُرْسَل روایت جو بیان ہوئی ہے ذکر ہوئی ہے وہ زیادہ درستگی کے اعتبار سے زیادہ ہے درستگی کے اعتبار سے مُتَسِل حدیث کی نسبت یعنی اس کا مُرْسَل ہونا زیادہ صحیح ہے مُسْنَد یا مُتَسِل ہونے کی نسبت تو عزیز علبہ یہ حدیث ہم نے جو پڑھی اس حدیث کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے ٹھیک ہے جی حدیث کے لفاظ رئیت و بیعادہ حج لئیہ فی القمر اس کو انڈرلائم کیجئے کہ میں نے چاندنی رات میں اس کی پازیب کی سفیدی دیکھ لی اور آگے آئی اگلی دیس میں نیا باب آگیا ہے عزیز علبہ کتاب النکاح کے سلسلے میں گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان جتنے بھی کتاب النکاح کے سلسلے میں اب آپ گزرے ہیں ان کا سمعی لوگ ایک کور یعنی زبدہ ہے نچوڑ ہے متعلقات تو پہلی دیس ہے الفصل اول معاویہ بن الحکم معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت آقالہ وہ کہتے ہیں اتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاقل تو میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ لی جاریتا کانترعا غنمن لی کہ یقینا میری ایک لونڈی تھی کانترعا جو چراتی تھی جو چرایا کرتی تھی غنمن بکرییاں یعنی بکریوں کا ریوڑ لے جاتی چرانے کے لیے کانترعا غنمن لی فجی توہا تو ایک بار میں اس کے پاس آیا کہتے ہیں کہ فجی توہا میں ایک بار اس کے پاس وَقَدْ فَقَدْتُ شَاطَمْ مِنَ الْغَنَمِ تو میں نے ریوڑ میں سے ایک بکری کو گم پایا ایک دفعہ میں اس کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ چرا رہی تھی بکرییاں تو میں نے جب کاؤنٹ کی تو ایک بکری جو ہے تعداد میں کم تھی فَسَالْتُوْا آنَحَا تو میں نے اس گمشدہ بکری کی بابت اس سے پوچھا وَقَالَتُوْ کہنے لگی اَقَلَحَذِبُ کہ اس کو تو بیڑیا کھا گیا ہے فَاسِفْتُوْا آلَيَّ تو میں اس پر ناراض ہوا غصے میں آگیا وَقُنْتُمْ مِنْ بَنِي آدَمَا تو میں چونکہ آدم کی اولاد میں سے ہوں فَلَتَمْتُوْ وَجْحَهَا تو میں نے اس کے موں پہ اکتمانچہ رسید کیا تھپڑ مارا وَعَلَيَّ رَقَبَتُنْ تو مجھ پر ظہر ہے کہ گردن کا آزاد کرنا ہے اب اس جرم کے اس بدلے میں حَفَاؤُوْ تِقُوْحَا تو کیا میں اسی کو آزاد نہ کرنوں اس بیچاری لونڈی کو جس کو میں نے مارا ہے تھپڑ مارا ہے وَقَالَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلا لیا اس لڑکی کو اور اس سے کہا عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ کَاں ہے فَقَالَتُ تو اس نے کہا فِي السَّمَاء آسمان میں فَقَالَتُ تب آپ نے فرمایا مَن آنا میں کون ہوں فَقَالَتُ تو وہ کہنے لگی انتہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں فَقَالَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتِ قَالَتُ کہ اس کو آزاد کر دو تو یہاں اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جو لونڈی ازاد کرنی ہے کفارے میں وہ کیا ہو ظہار کا کفارہ ہو تو اس میں مومنہ عورت ہو مومنہ لونڈی ہو یا مومن غلام گردن جو ہے وہ مومن ہو اس لئے آپ نے پوچھا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں تاکہ پتا چلے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کو آزاد کرنے کا فائدہ ہوگا ورنہ کفارے میں وہ آزاد کرنا اس کا فائدہ نہیں رواہ و مالک مالک نے سے روایت کیا وفی روایت مسلم یعنی امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں قَالَا قَانَدْ لِجَارِيَا راوی کہتے ہیں یعنی معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہ میرے لئے یعنی میری ایک لونڈی تھی ترعوانہ منلی جو میرا ریوڑ بکریوں کا چرایا کرتی تھی قَبَلَا اُحُدٍ وَلْجَوَانِيَا جَبْلِ اُحُد اور جوانیہ کے قرب و جوار میں اُحد پہاڑ اور جوانیہ کے قرب و جوار میں وہ ریوڑ چرایا کرتی تھی فَتَّلَا تُزَاتَ يَوْمِن ایک دن میں وہاں پہنچا یعنی میں نے وہاں جانکا کیا مطلب میں نے اس کا حالہ وال جانچنے کے لیے کہ وہ صحیح کر رہی ہے کام کے نہیں چراب ہی رہی ہے بکریوں کو کہ نہیں فَائِدَا ذِيبُ قَدْ زَحَبَ بِشَاتٍ مِنْ غَنَ مِنَا تو میں جب وہاں گیا تو ایک دن تو نہ کہاں ایک بیڑیا آیا جو لے گیا ہمارے اس بکریوں میں سے ایک بکری کو ٹھیک ہے جی ہمارے جو ریوڑ تھا بکریوں کا اس میں سے بکری کو لے گیا اُچک کے وَانَا رَجُلُمْ مِن بَنِي آدَم اور میں زہرہ کے آدم کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوں آصف و کمایا آصفونا اسی طرح میں بھی غصے میں آ سکتا ہوں جس طرح کہ انہیں غصے آتا ہے یعنی آدم کی اولاد کو سب غصے میں آ جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں لیکن سقاکتوہ سکاکتن لیکن میں صرف ناراض نہیں ہوا بلکہ میں نے اسے ایک تمانچہ رسید کیا اس کے موں پر تھپڑ مار بیٹھا اس پر اس کے موں پر فاتحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فعووہم آذالک علیہ تو یہ جو میں نے کام کیا تھا یہ مجھ پر بڑا گران گزرا یعنی اس نے خاصا مجھ پہ اثر کیا کہ جی آدم آذالک علیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات بتائی آپ نے اس بات کو بڑا بہت بڑا ماننا یعنی بڑا شمار کیا کہ یہ تھوڑا کنے غلط کام نہیں کیا یہ تو بہت تو نے بڑا کام کر بیٹھا ہے بڑے ہی غلط کام کر بیٹھا ہے فاظدہ مدارک علیہ قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر اگر یہ بہت بڑا مجھ سے جرم ہو گیا ہے تو افہلاو تکوہ تو میں کیا اس کو ازاد نہ کر دوں کال آپ نے فرمایا کہ تینی بیا اس کو میرے پاس لے کیا ہو فاتحی تو بیا تو میں اس لونڈی کو آپ کے پاس لے آیا فقال اللہ آپ نے اس سے کہا این اللہ اللہ کانا ہے قالت فی السمہ اس نے کہا آسمان میں قال امن آنا پھر آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں قال انتا رسول اللہ کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قالاتقہ فینہ مومنہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ازاد کر دو یہ مومنہ ہے اللہ اکبر تو وہ قریبا الفاظ مختلف ہیں قدرے لیکن مفہوم اس حدیث کے دو حصے ہیں دونوں کا ایک جا صحیح بنتا ہے تقریبا تو حدیث کے الفاظ جو ہیں سکک تو سککا تن کنڈر لائن کیجئے کہ میں نے اسے لونڈی کو یعنی تھپڑ مار دیا اللہ جللہ شان ہو کے بارے میں ایک تو یہ فائدہ اصل ہو ہے اس حدیث سے کہ اللہ جللہ شان ہو کے بارے میں کسی سے سوال کر سکتے ہیں کسی کا انتعان لینے کی غرض سے کہ اللہ کہاں ہے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی اور ایک حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا آئینہ ربنا کہ مارا رب کہاں ہے یہاں تو ہے نا آئینہ اللہ اللہ نے اللہ کے رسول لونڈی سے پوچھا تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال گیا تھا کہ آئینہ ربنا ہمارا رب کہاں ہے اور یہ بھی بحث سے معلوم وہ عدیث ہے کہ اللہ جللہ شانوں کی ذات اوپر یعنی آسمانوں میں عرش پر مستوی ہے عرش پر مستوی ہے الرحمان والاللہ شستواء اور اس باب میں اس عدیث کو لانے سے مصنف کا مقصود یہ باور کرانا ہے یہ معلوم کرانا ہے کہ ظہار میں کفارہ کی ادائیگی میں ایک مومن گردن غلام کو ازاد کرنا ہوگا خواہ وہ عورت ہو یا مرد یہ بات پہلے بھی بتا دی ہے اس لیے اس باب میں اس عدیث کو لائے گیا ہے چلیں جی عزیز طلابہ غالبا یہ ہماری آج کے سبق یہ آخری عدیث تھی جو ہم نے پڑھ لی الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا سبق استطاع پذیر ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے آگے نئے چونکہ ایک باب کے تحت نئے مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے میں نے اسی پہ اختفاق کی ہے آج انشاءاللہ آئندہ کا جو ہمارا آئندہ آنے والے یعنی کل کو جو ہمارا لیسن ہوگا وہ باب اللیان لیان کے بارے میں ہوگا یہ بھی بڑا ہم مسئلہ ہے بڑا ہماری معاشرتی زندگی میں تو اللہ کی توفیق سے ہم یہ حدیث آئندہ سبق میں پڑھیں گے تو خازہ معندی واللہ وعالا وعالم بالسواب وعلی اللقاء والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خازہ ہے کہ جو ہم سکتا روسی ویساں اورہا ہے Enェokiste سمسوش دوسیقا bump